طریقہ انصاف کی قیادت پاکستان سے فرار ہونے کے بعد بیرون مک سے پارٹی کا سوشل میڈیا ڈیر فرد چلانے والے ریاست مخالف یوٹیوں بشمول شہبازگل اور ازر مشوانی جیسوں کی یرغمالی بن گئی ہے پی ٹی آئی میں یہ تاثر عام ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے نا صرف عمران خان بلکہ ان کی پارٹی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کے مشورے اور ایمہ پر پی ٹی آئی کے اسلام آباد کی طرف مارج کے بعد پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں سوشل میڈیا پر زہریلی مہیم چلا ہی گئی پارٹی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے جھوٹ پر مبنی یہ پروپیگنڈا روکنے کے لیے امریکہ میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے رابطہ بھی کیا لیکن یہ مہیم جاری رہی سینئر صحافی انصار اباسی کے مطابق پی ٹی آئی کے ایک سرکردہ لیڈر نے بتایا کہ پارٹی کے مرکزی قیادت آرمی چیف اور فوج مخالف پروپیگنڈر سے ناکھوش ہے لیکن اس حوالے سے کچھ کہنے سے ہشکی چاہتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ انہیں غدار قرار دے دیا جائے گا اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر ان کی تضحیق کی جائے گی جو بات ناقابل یقین ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کا آفیشل سوشل میڈیا بیرو نے مجھ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوہر خان سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور انفرمیشن سیکٹری وقاس اکرم شیخ کا بھی اس پر کوئی کنٹرول نہیں پارٹی کے کچھ سینئر رہنموں کے مطابق پارٹی قیادت پاکستان سے مفرور ہو کر بیریوں نے موقع جا بسنے والے کچھ مخصوص لوگوں کی وجہ سے سخت دباؤ کا شکار ہے پارٹی کے اندرلی ذرائع کے مطابق آرمی شیف کے گزشتہ دورے امریکہ کے موقع پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے وہاں مظاہروں کا انتظام بھی کیا تھا چنانچہ پاکستان سے پارٹی کے ایک اہم رہنموں نے پارٹی کے امریکہ کے طریق انصاف کے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ کیا کہ ایسے مظاہریں نہ کیے جائیں کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ایک سینئر پارٹی رہنموں کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنموں کو ایجنسیوں یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے جاریت پسند کارکنوں اور سوچل میڈیا کے سرگرم کارکنوں سے ڈر اور رخوف ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے حالیہ اسلم آباد مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے بھی کے علی امین گنڈاپور مارچ کے دوران ایسے ہی جارے مجمع کے ہاتھوں یرغمال ہو گئے تھے ذرائع کے مطابق جب بشرا بی بی نے کئی بار ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈی چوک جانے کے عظم کا اظہار کیا تو گنڈاپور بلکل بے بس ہو گئے وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ پور جوش مجمع انہیں بشرا بی بی کے برخلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے نہیں دے گا یاد رہے کہ گنڈاپور اور پارٹی کے سرکردہ کئی راہنما چاہتے تھے کہ مارچ کو سنگ جانی پر روک دیا جائے اور وہاں پڑاؤ کیا جائے دوسری جانی برابطہ کرنے پر پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات وقاس اکرم شیخ نے بتایا کہ جو لوگ بھی فوج اور آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں سوشل میڈیا پر اور سڑکوں پر لگی سکرینوں پر مہم چلا رہے ہیں وہ یہ کام اپنے تائیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایسی کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایت جاری کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسی مہم چلانے والے لوگ ہمارے کہنے سنے میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی پیسہ دے کر سوشل میڈیا نہیں چلاتی پارٹی کا سوشل میڈیا چلانے والوں میں اس کے حامی اور ووٹر شامل ہیں شیک وقاس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سرگرم افراد میں زیادہ تر نوجوان ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش پر عمل پیرا ہیں یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں بصورت دیگر بھی دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے وقاس اکرم نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم پی ٹی آئی والے مینج کرتے ہیں ان میں سے کچھ پاکستان میں ہیں اور باقی بیرون ملک سے کام کر رہے ہیں تاہم فوج اور آرمی چیف کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہماری پالیسی نہیں ہے پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا